ملراج چینی جو ان کی ایٹی ایمز ہیں انہوں نے عام آدمی کی جیب سے دو سو ارب رپے کا ڈھکا ڈالا ہے عام آدمی کو لوٹا ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہے انہیں فکر ہے صرف اور صرف کہ شریف فیملی کو کیسے وکٹیمائز کرنا ہے میاں شہباز شریف کو کس طرح سے جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے اور آپوزیشن کی آواز کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دبانا ہے ان کے علاوہ ان کی کوئی ترجیح نہیں ہے تمام ریاستی داریں مشکوک ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ ریاستی داروں کی کریٹیگلیٹی لے رہ گئی وہ لوگوں کی گاریوں میں ترج رکھتے ہیں یہ بات یہ ہے نہیں میرا کیس جو ہے وہ اوپن کیس ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں گے میں نے آن دی فلور آف دی ہوس بھی کہا ہے کہ آؤ کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ آئے اور آگے میرے کیس کی جو ہے وہ تفتیش کریں آئے اور وہ دیکھیں کہ کیا یہ عمل نہیں ہوا جو ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے خلاف ظلم کرنے کے لیے اس انتہا کو پہنچے کہ وہ اپنے پاس درگز جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالے وہ عدالتوں کو جو ہے وہ کرفیو لگا دے عدالتوں کو جو ہے وہ سیل کر دے تو پھر اس کے بعد باقی کیا بچ جاتا ہے بلوک کیا گیا ہے شاہ سکارہ باسس میں تمام لیڈرشپ کو روکا گیا ہے کیا سا رویہ دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بترین آمرانہ کاروائی کی گئی ہے اور یہ کل بھی کی گئی تھی قائد حضب اختلاف بھی ایک پاکستانی شہری ہیں انہیں پاکستان کے آئین اور کانون کے تحت ان کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں اور بنیادی آئینی حقیق ہے کہ جب آپ عدالت ہیں عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو پھر آپ کو عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے آج ساری لاہور ہائی کورٹ پنجاب پولیس کے محاصرے میں ہیں یہ ایک امر اور یہ عمل قابل نفرت اور قابل مضمت ہے